دی سکائی ریسٹورنٹ ان دے کیمپین سائیڈ دوئی کر بہت ہی مناسب اور سستہ ریٹ والی ریسٹورنٹ اور کیمپین سائیڈ یہ ہے ناظرین اس ریسٹورنٹ کی انرویو جو کی بہت ہی صاف اور ستری ماحول ہے یہاں پہ اور ناظرین اس ریسٹورنٹ کے اندھ میں آپ کو لوکل ڈیشیز پاکستانی ڈیشیز باربیکیو اور بریک فاسٹ بھی مل سکتی ہے جس میں یہاں پہ لوکل ڈیشیز میں آپ کو بروس بیرکوس ملیں گے جو کی ہنزا کی ایک بہت ہی فیمس ڈیش ہے جو کی باہر مارکیٹ میں ساڑھ تین سو سے لے کے چار سو کے درمیان ملتی ہے لیکن آپ کو اس ریسٹورنٹ میں دائی سو میں وہ ڈیش آپ کو ملے گی اسی طرح گیلین ہنزا کی ایک بہت ہی ریچ ٹرڈیشنل فوڈ ہے یہ آپ کو باہر مارکیٹ میں دو سو سے لے کے دائی سو میں ملتی ہے لیکن یہاں پہ یہ ایک سو ستر میں پر پرسن آپ کو مل سکتی ہے اور اس کے علاوہ ہوئی لوگرمہ یہ بھی ہنزا کی ایک بہت ہی ریچ فوڈ ہے جو کی تین سے لے کے چار بندوں کے لیے پانی سو سے لے کے چھے سو میں سلاد اور رائیتہ فری میں آپ کو مل سکتی ہے ساتھ ساتھ پاکسطانی ڈشنل کے طرف ہم آتے ہیں چکن کرائی فGirl باہر اس ایریے میں آپ کو اٹھاری سو سے لے کے دو ہزار تک ملے گی لیکن اس ریسٹورنٹ میں آپ کو یہ چودہ سو سے لے کے سولہ سو تک ملے گی فل کرائی اور ساتھ میں مٹنگ کرائی جو کی باہر آپ کو دو ہزار پلس دو ہزار سے اوپر ملے گی لیکن اس ریسٹورنٹ میں آپ کو اٹھاری سو میں مٹنگ کرائی فل آپ کو ملے گی بار بی کنے کنے کھائی تک tri ید کے انچ سصائر میں دوسری میںیں ولست چین ملے گی لیکن اس ریسیرنٹ میں کھائی تک الطراسز گھت دا اگر آپ نے mلے گی اگر آپار پڑا جیسے کھائی صبحos کھائی تک پواہ آ něکھائیں خلائیں اپنے کھائیں kept ے پولا اور پارا تک کھو پڑا دو آدمی اس کو کہا سکتے ہیں بریک فاسٹ کی بات کر رہے تو یہاں پہ بوفے والی بریک فاسٹ جس میں چار پانچ چیزیں ہیں لاہوری چلنے ہیں اور اس کے ساتھ اوملیٹ ہے پراتھا ہے چائے ہے ناظرین ارزوک ہے جو کہ ہنزا کا ایک لوکل بریڈ ہے یہ چیزیں تمام ملا کے بوفے میں آپ کو ساڑھے تین دو سو سے لے کے دائی سو تک ملے گی جبکہ باہر مارکیٹ میں یہ ساڑھے تین سو سے لے کے چار سو تک آپ کو ملے گی اس ریسٹورنٹ میں آپ سست قیمت پہ آپ چیزیں یہاں پہ لے سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ بہت ہی خوبصورت ہنزا کی نیچرل بیوٹی کا آپ نظارہ بھی یہاں سے کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے اس ریسٹورنٹ سے جہاں پہ آپ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اور وہی سے آپ بہت ہی خوبصورت نظارہ بھی کر سکتے ہیں ہنزا نگر اور ساتھ میں ہنزا ریور وغیرہ رکھا اس ریسٹورنٹ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت کیمپن سائیڈ بھی موجود ہے یہ کیمپن سائیڈ بہت ہی کم قیمت پہ یہاں رہنے کا اور بیٹھنے کا سہولت بھی دیتی ہے یہ ایک بڑی ٹینٹ کا ہوئی ہے جہاں پہ آرٹ سیلے کے ناؤ بندے یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں یہ ٹینٹ صرف اور صرف پندر ساؤ سے لے کے دو ہزار تک یہ پورے ٹینٹ ملتی ہے اور یہ ایک چھوٹی ایجنٹ ہے جو کی ایک آدمی فائف ہنڈرڈ بھی اس میں بیٹھ سکتا ہے اور پورے ٹینٹ لے کے اس میں دو سے لے کے تین آدمی یا پھر چار آدمی بھی اس ٹینٹ کا اندر بیٹھ سکتے ہیں اس کیمپن سائیڈ میں بیٹھنے کا یہ فائدہ ہے اور یہاں پہ ریسٹورنٹ پہ کھانے کھانے کے یہ فائدہ ہے کہ ساتھ ساتھ ہنڈرڈ کے عالی چونٹیوں کا بھی نظارہ کر سکتے ہیں خوبصورت گرینڈلی کا نظارہ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں لیڈی فنگر یہ ہے لیڈی فنگر اس کی نظارہ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں بہت اچھی ویو یہاں سے آ رہی ہے راک پوشیوم پیک اس کی بھی یہاں سے بہت اچھی ویو ہے ہنڈرڈ کے تمام انچے انچے چونٹیوں کی یہاں سے ایک بہت اچھی ویو نظر آتی ہے اس ویو سے بھی آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے یہاں پہ آپ سلفیز لے سکتے ہیں پیکچرز لے سکتے ہیں بہت ہی یادگار وہ پیکچرز آپ کے لیے ثابت ہو سکتے ہیں اور وہ بھی بہت ہی کم قیمت پر تو ناظرین جب بھی آپ ہنزائیں آپ دس کائی ریسٹورنٹ اینڈ کیمپن سائٹ کا ضرور 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 ویزٹ کر لے بہت شکریہ